یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسقلات والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکم اصبحابی کا یا حبیب اللہ اسقلات والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکم اصبحابی کا یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء چند منتخم چلکیاں شاہ جود و سخا غریب نباغ میرے مشکل کشا غریب نباغ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات الملالیہ کی حاجی حسن پرمانہ سے عیادت نگران شورا کے بعد سہری مدنی پھول نیکیوں کی حرس دلانے کی کوشش شفیق الرحمن ایڈبوکیٹ کے آفیس میں مجلس ججیز و بکلا کے تحت مدنی حلقہ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات الملالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے حاجی حسن پرمانہ سے عیادت فرمائی دعا سیحت سے نوازا نحمدہو و نسلغی و نسلغی و نسلغی و نسلغی رسولِ النبی جل کری سنگر مدینہ محمد علیہ السقادری رضوی و فیانو کی جانب سے الحاج حاجی حسن پرمانہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حاجی شاہید نے پیغام بھیجا کے اب بیماروں میں اللہ یا اللہ پیارے حبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمارے حاجی حسن پرمانہ کو صحت کاملہ آجلہ نافیاتہ فرمائی درازی عمر بالخیر اتا فرمائی صرف اپنا محتاج رکھ بندوں کی محتاجی سے ان کو بچانا الہ العالمین بے سا مغفلت فرمائی ان کی ان کے سارے کرانے کی بے سا بخشش کر گئے ساری امت کی مغفلت فرمائی آمین و جاہین نبی جل امین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب گھر والوں کو سلام جواد بھائی کو بھی سلام مدنی پھول دیتا ہوں مقاشفت القلوب صفحہ چار سو اٹیس باخبر ہو جاؤ یہ دنیا عمارت کے سائے کی طرح ہے اللہ معلہ ایک دن اس کا سائے زائل یعنی ختم ہو جائے گا بلا شبہ دنیا سوار کے لیے قیلولہ کرنے کی جگہ اس نے اپنی حاجت پوری کیا پھر اسے چھوڑ دیا صلو علیہ وآلہ حبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ رجب المرجب کی بہاریں ہیں اس زمن میں نگران شوران باد سہری اسلامی بھائیوں کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان نے مدنی پھولوں سے نوازا آج کی رات قبولت کی رات ہوتی ہے یہاں پر اس رات میں دعایں قبول ہوتی ہیں تو بعض اوقات دلوں میں ایسے وسوسے بھی آتے ہیں کہ اتنی قبولت کی رات ہے پھر بھی دعایں قبول نہیں ہوتی کوئی اپنی ماں کی شفاق کے لیے دعا مانگتا ہے تو اس کی ماں وہی بیمار رہتی ہے کوئی اپنے کاروبار کے لیے دعا مانگتا ہے تو اس کا کاروبار وہی ویسا تھا ویسا تھنڈا تھا ویسا تھنڈا رہتا ہے جس طرح کی بھی دعایاں مانگتے ہیں قبولت کی رات میں پندرہ شابان ہو گئی آج کی رات ہو گئی پر دعا قبول نہیں ہوتی اور اس نارمل بات ہے کہ سنایا ہے بندی چینل پر کہ فرض نماز کے بعد بھی دعایاں قبول ہوتی ہیں تو پانچ وقت کے نماز پڑھتا ہے بندہ پر پھر بھی اس کے دل میں یہ بات رہتی ہے کہ میری دعا قبول جو بھی مانگتا اس کو ملتا نہیں دعا قبول ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہاں جن جو جو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں جن جن کی دعائیں قبول نہ ہونے کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے وہ ایک الگ میٹر ہے یہ علیہ حضرت امام اہل سنت کے والد ماجید مولانا نقی علی خان علی رحمت اور حنان کی کتاب ہے احسن الویاری آداب دعا اور اس پر حاشیہ ہے میرے آقا علیہ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گا میرا ناکز مشورہ ہے تمام اسلامی بھائیوں سے مدنی چینل کے ناظرین سے اس کتاب کا کم از کم ایک پر مطالع کر لیں کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرے اور ہماری دعا قبول نہ ہو کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر بندہ اپنے قبول نہ ہونے والی دعاوں کا عجر قیامت کے روز دیکھے گا تو تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور قرآن نے بھی یہ ہمیں سمجھایا ہے کہ جو کچھ بندہ مانگ رہا ہوتا ہے نا وہ اس کی حق میں بہتر نہیں ہوتا اور جو کچھ اس کے لئے ہو رہا ہوتا ہے جسے وہ اچھا نہیں سمجھ رہا تھا وہ حقیقت میں اس کی حق میں بہتر ہوتا ہے دعا مانگنا خود سنت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دعا مانگنے سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اور جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالی اس پر غزب فرماتا ہے سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہر پیر شریف بلائے راست الکاس کیا جانے والا سلسلہ نگران شورا نے مادانی پھولوں سے نوازا آپ نے سلسلے کی اختتام پر دعا بھی فرمائی سات ارب تیس کروڑ کی آبادی ہے دنیا بھر میں روزانہ ایک ارب کے قریب انسان بھوکے سوتے ہیں اور پانچ سال سے کم عمر کے بیس ہزار سے زیادہ بچے ہر روز بھوک سے موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں امریکہ میں تین کروڑ پچاس لاکھ افراد ایسے خاندانوں سے ونسلک ہیں جن کی خوراک ناکافی ہے یورپ میں چار کروڑ تیس لاکھ افراد مناسب خوراک سے محروم ہیں ریپورٹ کے مطابق ہر سال پوری دنیا میں چار بلین ٹن گزائی اشیاء پیدا کی جاتی ہیں اس کا تیس سے پچاس فیصد حصہ زائے کر دیا جاتا ہے بڑے بڑوں کے دسترخان کا جو اس وقت حال ہے نا وہ بی حال ہے اتنا اناج زائے کیا جاتا ہے اتنا اناج زائے کیا جاتا ہے کہ مت پوچھئی یہ بات مقاسد حسنہ میں ہے میں بعض علماء کا قول نکل کیا گیا ہے کہ گہوں جب پاؤں میں آتا ہے تو اس کے سبب قحت ہو جاتا ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ روٹی چوبنے کی چیزیں پاؤں میں لانے کی چیز نہیں ہے ہمارے پاس کچھ عوامی تاثرات ہیں انسان کی اپنی غلطی کتائی ہے ہمارا دین تو ایک درس دیتا ہے کہ کھانے کو ضائع نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر بھی لوگ کھانا ضائع کرتا ہے اوپر سے روٹی چھوڑ دی نیچے سے چاول بھینگ دی ہے کبھی کچھ کبھی کچھ جن کے بعد زیادہ آجاتا ہے نا ان کو زیادہ مستی ہے انسان تو انسان مٹھے اسلامی بھائیوں جانوروں کے کام بھی نہیں آنے دیتے کیا چلو جانور کو تو کھلا دو مطلب گائے بکروں کو کھلا دو کسی مطلب کے کوئی اور جانور کھلا دو مرگی کو کھلا دو فلا فلا جو بھی کھا سکتا ہے جو اس طرح کی چیزیں کھا لیتے ہیں جانور ان کو کوئی اسی چیز ڈال کر مطلب کھلا دی بنا کر کھلا دی ناقص مشورہ یہ ہے حضور کے دعوتوں میں عموماً زیادہ تر کھانا گھروں میں بھی ضائع ہوتا ہے اور دعوتوں میں کچھ زیادہ ہی ضائع ہوتا ہے ابھی اسلامیں بتا رہے تھے کہ کچھ اسلامیں جائیں اور وہاں جان کے نگی کی دعوت دیں یہ تھوڑا سا دشوار ضرور ہے تو ناقص مشورہ یہ ہے کہ امیر اہل سنت کے کچھ مدنی پھول کارٹ کی صورت میں یا پیپر کی صورت میں سے وضع کر لی ہے اور ان شادی ہولوں تک ان کی انتظامیں کو پہنچا جائیں مزہ آیا آپ کا مدنی مشورہ سن کر اچھا لگا دعوتوں میں آنے والوں کو گیٹ پہ ہی دے دیا جائے پرچہ وہ پڑھیں بھی جیب میں رکھیں اور لے جائیں مجلس مدنی مذاکرہ کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ ہوا مدنی مرکز میزان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں جہاں نگران پاکستان انتظامی قابینا حادث شاہد اتناری نے مدنی پھولوں سے نوازا یہ وہ رسالہ ہے جس میں کمو بیش دو سو مستند احادیث ہیں دو سو مرحبہ حسن اخلاق کے فضائل مکاریم الاخلاق حسن اخلاق اس کا اردو ترجمہ اس میں مساکن سے محبت ان کی ہم نشینی کہ فضائل کے بارے میں روایات حرامین مصطفی وغیرہ ہیں حسن اخلاق کی فضیلت ہے مسلمان بھائی کے لئے مسکرانے کی فضیلت نرمی بردباری صبر سخاوت غصے کے وقت پر قابو پانے رحم و نرم دلی کی فضیلت غصہ پی جانے کی فضیلت لوگوں سے در کذر کرنے کی فضیلت مسلمانوں کی خیر خواہی کی فضیلت دل کی پاکیزگی مسلمانوں کی کینے سے بچنے کی فضیلت لوگوں میں صلف کرانے کی فضیلت ادائی کی حقوق کی فضیلت مظلوم کی مدد کرنے کی ظالم کو ظلم سے روکنے کا بیان نادان کو روکنے کا بیان مسلمانوں کی مدد اور ان کی ضرورت پوری کرنے کی فضیلت کسی کی پریشانی دور کرنے کی فضیلت کمزوروں کی کفالت یتیموں کی کفالت اور بھی بہت کچھ تو کاش ہم شوراقائے مشورا اور مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ رسالہ مختصر سائے یہ لے لیں اور پڑھ لیں اللہ کرے کہ میرے آپ کے ہمارے اخلاق اچھے ہو لیں اس رسالے کے لیے درخواست ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین بلیں ذمہ داران تو بالخصوص لیں ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے نرمی اور صبر اور حلم اور گردباری جیسے اور صاف ہم میں نہیں ہوں گے تو میکی کی دعوت کامیابی سے کیسے دے سکیں گے دے تو دیں گے لوگ بھگاتے رہیں گے ناراض کرتے رہیں گے تو نرم زبان نرم مزاج ہمیں ہونا ہے اس کے لیے فضائل فوائد وہ پڑھتے رہیں گے اور ایسا نہ کرنے کے جو نقصانات ہیں اس کو پڑھتے رہیں گے تو طبیعت انشاءاللہ ہماری ہو سملتی رہیں گے اللہ ہمیں یہ خصلتیں پیدا فرما دے اگر ہیں تو ان کو مضبوط فرما دے نہیں ہے تو پیدا فرما دے وہ قادر ہے جو چاہے کرنے والا ہے اندہا صاحب امیرِ الی سنت کو بہت پیارا رسالہ تو اس کے ساتھ یہ امیرِ الی سنت کے بیان کا تہریڈی ہے غریب فائدے میں تو اس میں بھی غریب فائدے کے تعلق سے بہتر ہی روایات ماشاءاللہ اللہ ہمیں پڑھنے کی لینے کی سمجھنے کی امیر کی توفیق دے وہ جب کوئی غربت کے فضائل کی روایتیں مین کی جاتی ہیں سبحان اللہ اپنے زور سے کہتے ہیں مگر واقعی غربت سے پیار ہو جائے تو کام بنی جائے میں مشورہ دوں اس سب پڑھنے کی نیت فرما نبیرہِ غوثِ پاک علیہِ رحمہ حضرتِ آہو بہو سرکار علیہِ رحمت الغفار کے مزاراتِ پر انوار کلر کہار پنجاب پاکستان میں مبلغ دعوتِ سامی حاجی حسان رضاعتاری المدنی نے حاضری کی سعادت حاصل کی پیرانے پیر میرے شاہِ جیلانی روشن ضمیر میرے شاہِ جیلانی پیرانے پیر میرے شاہِ جیلانی روشن ضمیر میرے شاہِ جیلانی وہاں کیا مرتبہِ غوث عبالہ تیرا اوچھے اوچوں کے سروں سے غزم آلا تیرا وہاں کیا مرتبہِ غوث عبالہ تیرا اوچھے اوچوں کے سروں سے غزم آلا تیرا سربلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا سربلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا اولیاء ملتے گے آنکھیں وہ گھتلوہ تیرا بیرانے بیر میرے شاہ جیلانی مجلس ججیز و بکلا اتاری کابینات کے تحت ملیر بار باب المدینہ کراچی کے سابق لائبریڈین صاحب زادہ شفیق الرحمان کے چیمبر میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا شرقہ میں صاحب زادہ عطا الرحمان سابق سویل جٹ ڈسٹرک ملیر اقمال حسین شاہ ممبر سندھ ہائی کورٹ بار اور جاوید اختر بگورو سابق ممبر منیجنگ کمیٹی ملیر بار نے تاثرات دیتے ہوئے خدمات دعوت اسلامی کو خوبصرہا یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی اسلام کیوں پر چار کیا یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی الحمدللہ جناب قبلہ حضرت محمد علیاس عطار قادری صاحب کی جو کوششیں ہیں ان کے ایک یہ کعوش جو مدنی حلقہ جو ہمارے آفیس میں ہر ہفتے یہاں منایا جاتا ہے ملیر کے اندر اس سے الحمدللہ ہم تمام بکلہ برادری ملیر کی اور اب یہ فلسلہ کراچی سٹی کوڈ باروم کے اندر بھی شروع ہو چکا ہے مستفید ہو رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ سیدھی راہ اپنائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں گے نفت والی بات نہیں کریں گے اور یہ ہی ہماری کامیابی ہے ہم فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور اس میں بہت جیج سائیبان اکلاس سائیبان ہوتے ہیں اور علم دین ہوتے ہیں جو آپ اس میں گتگو کرتے ہیں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بیس نہیں ہوتے کبھی جیجوں کی طرف سے کبھی علماء کرام کی طرف سے وہ عدلے کے مسائل سامنا آتے ہیں اس میں گتگو ہوتے ہیں اور جس میں ہماری رہنمائی میں مدد مل جاتے ہیں مرکز الولیہ لاہور پنجاب پاکستان میں کیبل آپریٹرز کا ایجیتیما ہوا جس میں رکنشورہ حاجی آفو رزاکتاری نے سنتوں بھرا بیان فرمایا ایجیتیما میں کئی کیبل آپریٹرز نے شرکت کی ایجیتیما کے بعد آپ نے ملاقات بھی فرمائی آج دنیا کی محبت میں اولاد کی محبت میں لوگ رشوت کا مال لیتے ہیں لوگ سود پہ لیندین کرتے ہیں لوگ زخیرہ اندوزی کرتے ہیں لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں لوگوں کے کرزیں دبائے جاتے ہیں امانت میں خیانت کی جاتی ہے وف کے مال میں خرد برد کی جاتی ہے چوری کی جاتی ہے الغرض تجوری کو خوب روپے پیسے سونے چاندی سے بھرنے کے لیے عامال نامے کو گناہوں سے بھر لیا جاتا ہے اللہ اکبر اور اس کو کرنے والوں کے ذینوں میں یہ بات نہیں ہاتی کہ اس مال کو چھوڑ کا چلے جانا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی یہاں سے مر کر جاتا ہے وہ پشیبان شرمندہ نادیم ضرور ہوتا ہے جو بھی جاتا ہے اگرچہ وہ نیک ہو یا بد ہو صحابہ اگر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندامت کس بات پر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ نادیم ہوتا ہے کہ اعکاس کچھ اور نیک ہی کر لیتا اور اگر خطاکار و گناہگار ہوتا ہے تو نادیم ہوتا ہے حسرت کرتا ہے کہ میں گناہوں سے باز کیوں نہیں آیا یہاں میں روزانہ بے شمار بچے پیدا ہوتے ہیں اور بے شمار لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں آنے جانے کا سلسلہ جاری ہے اس لیے اگر کوئی سمجھے کہ میں ہمیشہ رہوں گا یہ تو ہوئی نہیں سکتا اس نے جانا ہے اللہ اکبر اور ہمیشہ ہم دوسروں کے جنازے دیکھتے ہیں اعکاش کہ یہ سمجھے کہ کسی دن اس چارپائی کی اوپر میں بھی لیٹا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب کوئی جنازہ دیکھتے تو فرماتے چلو ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں مدنی چینل کے سببنے کی دعوت عام ہو مدنی چینل کے سببنے کی دعوت عام ہو عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار رکنے شورا بلال رضا تاری نے ہیوستن امریکہ میں شخصیات مدنی حلقے میں شرکت فرماتے ہوئے مدنی کھول دیئے اللہ کرم اے سکر تجھے پہ جہاں میں اللہ کرم اے سکر تجھے پہ جہاں میں اے دعوت سلام تیرے دھوم مچی ہو اورنگزیب عالمگیر مرحوم کے قصبے خلد آباد ہند میں مدرست المدینہ کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا نگران کابینات نے جبکہ آپ نے بارشی پونہ اور کردواری راجستان میں عیادت فرمائی اسلامی مہیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا تو انپانہ مبقیر معلوم کے میں تھ اپنے بھولے نے شرکت کا سنسلہ ہوا میں جھولی بھر دو میں گھو سائر پھولوں میں گعو منگتا مری جھولی بھر دو Nouے سائل میں گا منگتا یہ مرعد جھولی بھر دو ہاتھ بڑا کر کر ڈالی تو ٹکڑا دیر ٹکڑا ڈالی تو ٹکڑا یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو جو بھی سائل آ جاتا گے من کی مرادیں پا جاتا گے جو بھی سائل آ جاتا گے من کی مرادیں پا جاتا گے مائنے بھی دامنے پسارا یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو سلطان کونین کا صدقہ مولا علی حسنین کا صدقہ سلطان کونین کا صدقہ مولا علی حسنین کا صدقہ صدقہ خاتون جنت کا صدقہ خاتون جنت کا یا خواجہ میری جھولی بھر دو گزشتہ دنوں رکنے شورا حاجی عبد الحبیب اتنالی نے سود کے موضوع پر سرافہ بازار بابل مدینہ کھراچی پاکستان کی سبز مسجد میں سنتوں بھرا بیان فرمایا سود کی خلاب جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ سے روایہ نشک دیکھو نبی پاک سے پیار دیکھو جواب بھیا خدا کی قسم جب رسول پاک علیہ السلام نے انگوٹھی پھینک دی میں اس انگوٹھی کو نہیں اٹھا سکتا مجھے نہیں چاہیے اس کا نفع وہ چھوڑ کر چلے گئے آج ہماری زندگی کا میار ہماری زندگی جس کو ہم فالو کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں میں فلان کو بڑا فالو کرتا ہوں مجھے اس کا اسٹائل بڑا اچھا لگتا ہے مجھے اس کے کپڑے بڑے اچھے لگتے ہیں مجھے اس کا ہیر اسٹائل بہت پسند ہے میرا آئیڈیل وہ ہے اپنے بیڈروم میں اپنے پرس میں اپنے کمپیوٹر پہ ان لوگوں کی پکچرز لگاتے ہیں کہتے ہیں میں اس کو بڑا پسند کرتا ہوں ارے کیا مسلمان ہو کر غلام مصطفیٰ ہو کر کسی اور کو کوئی پسند کر سکتا ہے ارے زندگی گزارنے کا اگلیے اگر کوئی آئیڈیل بنانا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے رسول پاک علیہ السلام کی زندگی کو تمہارے لئے بہترین عصوی حسنہ بنایا نمونہ بنایا اگر ہمیں بنانا ہے کسی کو موڈل بنانا ہے آئیڈیل بنانا ہے تو اے مسلمانوں فقط نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے حضر مولانا مفتی اکبر ہزاروی صاحب قبل ادامت برکاتہ ہم العالیہ کی بارگاہ میں نگران کابینات نے ساؤت افریقہ میں حاضری کی سعادت حاصل کی ہم کو اے عطار سننی عالموں سے پیار ہے ہم کو اے عطار سننی عالموں سے پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے شعبہ تعلیم کے تحت سنتوں بھرے اسنما کا سلسلہ ہوا زیاکور پنجاب پاکستان میں جبکہ مرکز اولیہ لاہور پنجاب پاکستان میں مجلسے ڈاکٹرز کے تحت مختلف میڈیکل کالیجز میں مدنی حلقوں کا سلسلہ ہوا جس میں ڈاکٹرز و دیگر اسپیل سے مابستہ اسلائیم بھائیوں نے شرکت کی شاہ جود و سخا غریب نواز میرے مشکل کو شا غریب نواز اس طرف بھی ذرا کرم کی نظر اس طرف بھی ذرا کرم کی نظر اس طرف بھی ذرا کرم کی نظر ہی لگا آسدہ غریب نواز بھی مدرسل مدینہ بالے گاں شروع ہو رہا ہے جس میں ہم بھرپور انشاءاللہ شرکت کریں گے اور قرآن مجید کو اچھی طرح پڑھ کر اور سمجھ کر پڑھیں گے مدنی چینل کو دیا دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کو دندگنی اور راہ جگنی ترقی آدھا مجلس دارال مدینہ کے اسلامی بھائیوں کو اپنے مادنی بھولوں سے نوازا رکھنے شورا حاجی محمد علیہ تاری نے ڈھاکا بنگلہ دیش میں جبکہ کچھ مناظر چٹا گونگ سے بھی پیشہ خدمت اللہ امان دو یک روئے دھراتے اللہ امان دو یک روئے دھراتے ہے دعوت اسلامی تمہار شارا پورے جاک مختصر مختصر مدنی خبریں دیکھئے ایک ساتھ یوگنڈا میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع کے کچھ مناظر پاک مہاروی کابینہ میں نگرانے کابینہ کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کے مناظر دھارا مالا سے اسلام یوکے میں نگرانے کابینات نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول دیے گجرہ مالا پنجاب پاکستان میں نگرانے کابینات نے ایک اسلامی بھائی کی عیادت فرمائی آج کی فکریں مدینہ فرما لیجیے اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملازہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ کو وزٹ کیجئے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملازہ فرمائی مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز وجل مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل مذہبہ رو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب